موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان افضل شافی سرزمینِ کوئیت سے آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لیے جلتے ہیں جہاں ایڈوکیشن سے مطالق ایک فیر ہو رہا ہے ایک میلہ سجایا گیا ہے جیسے یوکے انٹرنیشنل والوں نے منعقب کیا ہے یہ ہالیڈین سالمیاں میں ہو رہا ہے اس میں دنیا بھر کی تمام یونیسٹیز جن جن کے ساتھ یوکے انٹرنیشنل کی افیلییشن ہے جیسے یونیسٹی آف برمنگم ہے یونیسٹی آف لیورپول ہے اور بڑی بڑی یونیسٹیاں ہیں جن کے نمائندے یہاں خاص طور پر بلائے گئے ہیں مقصد اس میلے کا صرف یہ ہے کہ جتنے ان کے سٹوڈنٹس ہیں یوکے انٹرنیشنل کے یا جو لوگ ان کے ساتھ روابط رکھتے ہیں جن کے ذریعے یہ وہ اپنی پلیشمنٹ کرواتے ہیں مختلف منکوں میں جہاں ایڈمیشنز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک مکمل ایویرنس دی جائے ان کے فیز کا سٹرکچر کیا ہے مختلف یونیسٹی ہیں ان کو کیا کیا چیزیں آفر کر سکتی ہیں کی وجہ سے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے جمیل صاحب نے یہاں سجایا ہے جمیل صاحب کا انٹرویو آپ دیکھ چکے ہیں میں آپ کی سب سے پہلے ملاقات کراؤں گا جناب جمیل صاحب سے جو کہ سی ای او ہیں یوکے انٹرنیشنل کے ماشاءاللہ آپ نے تو بہت بڑا یہاں ملہ سجا رکھا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جہان بھر کی یونیسٹیاں آپ لے کر چلے آئے ہیں تو یہ سب کیسے اور کیوں سب سے پہلے شاید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے دوسری موقع دیا بسکلی میری کوشش ہوتی ہے جی کہ بہت ایزی طریقے سے آسان طریقے سے ہمارے بچوں تک ایجوگیشن کی معلومات پہنچے ماشاءاللہ اس کا پروسس جو ہے ایڈمیشن کے پروسس اور فیس سٹریکچر اور اگر لڑکیاں ہیں تو ان کو ہم بہت کیرفیلی پلیس کرتے ہیں یوکے امریکہ اور کینیڈا کے اندر اور خاص کر کے ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ خلال فوڈ مسجد اور یہ ساری چیزیں قریب ہو ماشاءاللہ یہ جو یونیسٹری ہیں ہیں یہ ساری اپروو یونیسٹری ہیں ہیں اور مددر ایک بات ہے یہ ہے کہ ان کو لانے میں ہمارے تقریباً تین مہینے لگتے ہیں اچھا تین مہینے کا یہ پروسس ہوتا ہے ان کو پہلے پروزل بیجنا ہوتا ہے پھر اپرووزل ہوتی ہے گورنمنٹ آف کوئیج سے اس کے بعد یہ سب کچھ ایونٹ لگایا جاتا ہے یا ارنج کیا جاتا ہے تو اس ایونٹ کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے بچوں کو ہائی سکول کرنے کے بعد ان کو فیس کونسا کورس وہ چوز کرنا چاہ رہے ہیں انجینئرنگ بیزنس میڈیکل اس کے لیے یہ فیسلیٹیز ہیں تیسرا فیس سٹریکچر کا پتہ چل جاتا ہے اور جو دیزرویگ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی پرسینٹیج سپیشلی ہمارے پاکستانی بورٹ سے مور دن سیونٹی فائی پرسنٹ ہے وہ ساری یونٹسٹیوں سے ہم فانڈیشن سکپ کروا دیتے ہیں اچھا بہت اچھے فانڈیشن سکپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس کی لائف کا ایک سال بچ گیا جی اور مینیمم ٹن تھوزن کےڑی which is equal to پاکستانی لائک تھرڈی لائک رپیس ہاں تھرڈی تھرڈی فائیو لائک ہاں تھرڈی فائیو لائک سپیشلی جی ماشااللہ تو ان کی نیسٹیوں کو لائنے کا مقصد ایک تو یہ ہے دوسرا اویرنیس ہے جی موسیقی 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 موزا میں فتح ہے ایک 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 تقشیل رہا لیٹی ہے لیکن میں بجمع بجمع بات رہاً سیجا ہم لائے بجمع 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 اور جب ہم اس وقت کے ساتھ تھی اس فائرز ہے جس جنرمان بچ رسالان جميعا اور اس کے نیونیست کبھی اس کبھی انسان ہے ہم ہم جانتی کرتا مجھے توھر ہم بنا چکہ جسودہ بلادjہ ہمارے اگر مجھے تواج سے وہاں اور جinhas essayی و stick to you there anything special you would like to say or from marketing standpoint as a person as a person in the education line what would you like to recommend for example for my son for my daughter that why should I choose university of hun well so quickly summarize what makes the University of Hul 不 khác من فرمیران کے لئے مجڑا لسول ہے ہم نے نجد مجدد سلوستان زیادہ مع امر حالی جزیز وターق اوحالی لئے تار عشان الأن Companies دولہ Schluss Peders دولہ جزیز مجھے امید کارز وہ اپنید به تک این کارا ٹھیک 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 ناظرین ہمارے پاس خوشکستدی سے اس وقت ملک جعوید صاحب آئی ہوئے ہیں اس میلے میں اور ان کا برخوردار بھی ہے جو یہاں ایک سٹوڈنٹ ہے ہم ان کے تاثرات معلوم کرنا چاہیں گے آپ کے لئے آپ ڈپلومیٹ ہیں اور مختلف پرومنٹ سیٹس پر کام کرتے رہے ہیں آپ یونائٹی ڈیشنز میں بھی آپ نے اپنی سروسز دی ہیں جناب ملک صاحب سلام علیکم کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ میلہ ایڈوکیشن کا بندر فول اپرچورٹی اس طرح کی جو ہے ایڈیشن سے سٹوڈنٹس کو بہت ہلپ ملتی ہے جس میں ان کے کچھ گاؤنٹس ہوتے ہیں ایک کنٹری میں جانا ہے آپ نے ہائر سٹڈیز کری جانا ہے جی جی آپ اپنا پاتھ وی سیٹ کرنا چاہتے ہیں بے شک تو ماشاءاللہ بڑے بیل ارگنائز طریقے سے یہاں پہ چیز رینج کی گئی ہے بے شک بے شک ہمیں کافی انفرمیشن ہمیں جو کہ آن لائن سے بھی آپ نہیں لے سکتے اگز ایڈویسٹی ریپرزیمٹیٹیو کے پاس فیٹ کے بڑی تھرل ہی ہم نے ڈسکس کیا ہے جی جی ماشاءاللہ اور آگے فیشیر کے لیے اگر آپ کو سٹوڈنٹ اور فردر سٹیڈیز کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے تو اس میں کیا انفرمیشن ہے بہو 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 بہ Thank you بہو بہو ہم آپ کا شرق ہے؟ میرے لوگا یہ سطح کریں؟ امیرے پر تعمل ہے کچھ ملابا عطاب دیوائیں میں جان اس وقت زندگی پرونج ملابا ملتب ہے آج کا ملت ساکتان ہم دا ملابا ملتبہ شرک عن ساموڈ ل 87 دنیا وہاں ملت کے ملتب ہے انساء اعطاлюс ہم نتا ہے اور جان اس سے ملتبارہ میں شقاوم فرمی تجب وقت ہے انہوں نے کچھ کرتا к علاقا wo За Prof � concentЕнд span Kit Kans Avan rein theaters pod viu چٹر کون پیش واہب کیên جائے تو اگلاج کو یہا ہے اس پر خول رویٹ 가는 چھوٹ کے sekali嗎 نہیں کامل رویٹ کوکویکید апبار کیسے portر lighting با ہے کچ fists کچوستش cot شکے اک rolling چکے ہمارا کیا ہے اترابی جو ہمارا کیا ہے یعنی ایوالا کیا ہے مجھے چیزیز سے ہمارا کیا ہے کیوں اس سے قید کرتے ہیں کیوں اس بہترمین سے لوگوں کو پھر رہا ہے بہترمین فقط کہ آپ کو پھر رہا ہے کانسا نے انتظار دنیا جزاوی تبدیل وہ جسوہم ہیں جنگی مجھے کیونکہ حالی طرح کموری چیزیز سے کموری بھی ایک ایسکتا ہے ایسکتا ہے جنگی اوڈیرین ساید مجھے من امرتی طرح امرتی طرح بس میں امرتی طرح موسیقی بلاس بی Bel Cara وزاستان را کیا اחبارستائی کیونہ جلل loyalty لعلی طرح پاڑے ن가는 چاندہ کندہ کی اندبیشت کا مجھے اسدی کنگا ہے کیا ایک ایک ایسی کشکل ہے جو ہی من داری کنگا ہوں ایسی دکھانا یا ایسی چیزا ایک ہے ایسی دکھانا دیکھانا کیا ہونچاہ علیہ مطاندی جز یاس کی اندبہ سíve شہر رہا بیانتی کمورل میں چیز رہا سب سے ٹھیک بھی بھی جو سا اس سے ایسی قنید ایسی 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 مجھٹا ہے انہی میں نداً جائے مجھٹا ہے فرادا ہے خراب ہاتھ بعقا دعائیں اور البرمک کامل اس یقی پہلانا کہ آکھیں پیش خوش چلے مجھٹا مجھٹا اگر اگر شبوس کسی کسی ہوتی دیکھنا خوبصورت ہر ہے ہر اگر وہ شخص ہے ہوتی ہے ہوتی ہے کچھ ب 네가 ہوتا ہے کچھ باست ر Bernat صرف رہا ہوتا ہے ہوتی ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا 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 ایک مجھے سال ہوتا ہے موسیقی 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 جو ذریب سے ہمتنے میں اچھگز ہیں اگری ایسا ترکیل کرنا دیکھنے ایک بوری اپنی اپنی اینجاب امتنے والمکنی حلوقات اور ایسا کچھ سے علاقا ہے وہ امراہ گزیر میں براسی انتر اگریا ہے ایک بہتا ہے وہای ایک اگرات اور کامل ہے جیسا کامل کامل کاملہ اور اپنی وقت سے اجتے ہیں اس لیمانه تعلیم من کامل کردام کامل کامل کاملika کامل کاملوں کے لیونے سوال فرمات جیسا کامل کردander تو رسول کیا گئی اپنی من نحن اس کیا ہے اور اندارہ دیگر یہ امید ہے جانتی سارے فتحی لیسے لوگی who estر اندارہ جاگہ ناظرین میں اس وقت آپ کو اگلے میں ایک ایسی شخصیت سے علوہ رہا ہوں جن کا نام تارک اقبال ہے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ووپ میڈیا کے مننجنگ ڈریکٹر ہیں اور ان کی خدمات لاہور کمیونٹی کے لیے فلموں کے حوالے سے تصاویر کے حوالے سے اور پروگراموں کی کبرج کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں بہت اچھی فلمیں بناتے ہیں اور مہارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں جناب تارک صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ شکریہ عبدالعی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا لاہور ٹیلیویزن جو ہم ترقی دیکھ رہے ہیں اور گونہ گون انٹرویوز مختلف قسم کی آپ شخصیات کو ڈھونتے ہیں اور یہ خوج آپ جیسے لوگوں کے لیے ما شاء اللہ ہے کہ آپ نکالتے ہیں اور انفرمیٹیو ایونٹس کے حوالے سے اور انٹرویوز کے حوالے سے ما شاء اللہ اس کی مثال آپ خود ہیں تو یقین طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں کوئیت میں ہماری ایسی شخصیات جن کے خدمات ہیں جن کا کسی نکی سے حوالے سے تعلیمی میدان ہو سپورٹس کا حوالہ ہو یا ویسے ان کی اپنی شخصیات سماجی شخصیات ہوں جس طرح آپ نے ڈکٹر زفر صاحب کا انٹرویو لیا تو یقین طور پر ہمیں خوشی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی اگر کوئی ایسی ضرورت پڑتے ہیں تو ہم بلکل حاضر ہیں اور یقینی طور پر ہم اپنی خدمات بیش کریں گے اور دوسرا یہ ہے سر کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی ایکٹیوٹیز جس طرح کہ آج آپ ایک ایسی ونٹ پہ آیا ہیں جو ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہے اور یہ بہت بیسیج ہے کہ پاکستانی ہو کے اور آرال جو ہے یو اے ای اور اس طرح یو کے اور امریکہ اس طرح کے جو ہے نا وہ آسٹریلیا ایڈیوکیشن کے حوالے سے جو قدم اٹھایا ہے انہوں نے اور میں بجا طور پر جمیل صاحب کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے گو کہ وہ بہت عرصے سے یہ چیز کر رہے تھے بہت کچھ کر رہے تھے ان کے بچے بھی کر رہے ہیں اور آپ نے جس طرح ان کو ہائلائٹ کیا ہے ماشاءاللہ وہ بجا طور میں اس وقت ہوں کہ ہمارے لیے بہت اس چیز کا وہ ہے کہ آپ نے جمیل صاحب اور ان کی ٹیم کو اور یو کے انٹرنیشنل کے حوالے سے دیکھیں میں ایک چیز تارک صاحب آپ کو بتاؤں کہ کوئٹ میں بہت سارے لوگ بہت سارا کام کر رہے ہیں بہت سارا اچھا کام کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ بندے جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں یہ ایک ثواب کی بات ہے بالکل مانا جو بندے اور کام کر رہے ہیں وہ بہت قابل تحسین ہیں لیکن سب سے بڑا تحسین والا قدم جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنی فیوچر جنریشن کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اور تارک صاحب جو ہیں وہ فیوچر جنریشن کی گھرومنگ کے لئے جتنی محنت کرتے ہیں وہ نہ آپ سے چھپی ہوئی ہے نہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور اللہ کی ذات اس کو قائم رکھے جو آج کے بچے ہیں وہ کل جب بڑے بڑے آدمی بنیں گے اور انان حکومت سنبھالیں گے اور دنیا کے کاروبار سنبھالیں گے تو ان کو یہ یقیناً پتا ہوگا کہ ان کی بنیادوں میں کن لوگوں کی محنتوں کا عمل دخل ہے اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمیل صاحب ان کے بیٹے اور ان کی تمام ٹیم ہمیشہ قابل تحسین رہے گی میرے تو پروگرام کا نام ہی مشاہیر کوئت ہے تو جتنے مشاہیر ہیں کوئت کے اور میں آپ بھی شامل ہیں ماشاء اللہ آپ میڈیا کے مشاہیر میں سے ہیں تو میرے لئے یہ بڑی خوشی کے بعد ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ جب آپ پاکستان جائیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کا بہت تفصیل سے انٹریویو کریں آپ کے تجربات جو ہیں ان سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کو پتا لگے کہ میڈیا صرف اخباریں چھاپنے یا تصویریں چھاپ دینے کا کام نہیں ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے کتنی ارکریزی ہے اس کا آپ ان کو بتائیے گا بہت بہت شکریہ تارک صاحب جزاکاللہ خیر خیر صاحب ناظرین اب میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوا رہا ہوں جن کی پاکستان کمیونٹی کے لیے کوئت میں بے انتہا خدمات ہیں ان کا ذکر بارہا آیا ہے اور آتا رہے گا آپ کا نام حافظ محمد شبیر ہے حافظ محمد شبیر صاحب کی خدمات بے انتہا ہیں آپ اوپیک ممبر رہے ہیں اور اس وقت الحافظ گروپ آف کمپنیز کے مینجنگ ڈیریکٹر ہیں یہاں اس میلے میں تشریف لائے ہیں میں ان سے آپ کے ملقات کرواتا ہوں جناب حافظ شبیر صاحب کیسے ہیں سر آپ یہ تعلیم کے سلسلے میں جو میلہ یہاں ہو رہا ہے جسے یوکے انٹرنیشنل والوں نے یہ رینج کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ ایک اچھی کوشش ہے کیونکہ یہ دنیا بھر سے انہوں نے یونیسٹیوں کے لوگ بلوائے ہیں جو لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں تو آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے جی میری رائے کیا ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹا فالت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام میڈیا میمران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یوکے انٹرنیشنل ایک پاکستانی کمپنی ہے جی جی بالکل اور خوید کی سرزمین پہ ایڈیوکیشن فیر کا احتمام کرنا انڈر یوکے انٹرنیشنل ہمارے لئے باعث فخر بھی ہے اور باعث عزت بھی ہے بشک بشک سب سے بڑا پہلو تو ہمارا آنے کا یہ بھی ہے یہاں پہ جی کہ ہم اس ایونٹ کو اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے کامیاب پہ بشک اور اس کو کامیاب دیکھیں بشک اور ماشاءاللہ ہائیلی سکسیسفل جی آہ ویسٹرز کی جو ٹرن آؤٹ ہے بہت زیادہ ہے بشک آہ یہاں تک کہ اوبر کاؤڈیڈ بھی رہا ہے اور ٹائملی لوگ آ جا رہے ہیں جی تو بڑا کامیاب ایونٹ ہے بڑی آہ بہت بڑی کاوش ہے اور آویرنیس ہے جو آہ لوکل کمیونٹی کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی مل رہی ہے میں تمام پاکستانی کمیونٹی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا یہاں پہ وزٹ کیا اور اس کو رونک بخشی آہ اس ایونٹ کو کامیاب کرنے میں اپنا رول ادا کیا ماشاءاللہ اچھا حافظ صاحب آپ کے چونکہ بہت سارے پروگیم اور آپ کے پلان کیونکہ کمیونٹی کی ویل فیر کے لیے چلتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد فرمائی ہے اور ایسے کام کی ہیں جس میں پاکستان کی طرف کوئی کلیمٹیز ہوں یا لوگوں کی انڈویجل پروگیمز ہوں آپ نے ان کو ہمیشہ ہیلپ گیا ہے کیا ات سلسلے میں بھی آپ کا کوئی ڈائریکٹ رول ہے یا آپ ان کو صرف اخلاقی مدد ہی دے رہے ہیں نہیں میرا جہاں تک رول کی بات ہے ہم یوکن انٹرنیشنل کی ٹیم کے ساتھ دیر نائٹ انٹ اچھ ہیں ماشاءاللہ اس لیے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں اور سپیشلی بچیوں کے لیے جو بچیاں پاکستان نہیں جا سکتی ہمارا کلچر ہمارا اسلامی جو کلچر ہے یہ کسٹم ہے کہ ہم اپنی جوان بچیوں کو پیرنٹ سے دور آسٹرز میں نہیں رکھ سکتے بے شک یوکن انٹرنیشنل نے ایک ایسا سورس بنایا کوئیت کی سازمین پر انہوں نے یہ فسلیٹی مہیا کی ہے کہ وہ بچیاں ان کے ہاں یہاں سے ڈگری کر سکتی ہیں اور یہاں بیٹھے بٹھائے یہ یوکے سے ایک ڈگری ایشو کر رہے ہیں جو بالکل اپروب ڈگری ہے اور یوکے گورنمنٹ سے اور کوئی تنبیسی وہاں سے اس کو ریکنائز کرتی ہے میں نے اوپر ڈاکمنٹ دیکھے ہیں جو بچے یہاں سے ان کے پاس پڑھتے ہیں پھر وہ چاہے تو فائنل یر یوکے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے نہ صرف یہ بلکہ اس سے بڑھ کر میرا ان کے ساتھ ڈی ایڈ نائٹ چلنا اور ہر قسم کی سپورٹ کرنا اس کا سبب یہ بنا کہ یہ سوشل ورک میں سپیشلی ایڈوکیشن فیلڈ میں جو نیڈی سوڈنٹ ہیں جی جی ان کے لیے انہوں نے ہنڈر پرشنٹ سپانسرشپ بھی دی ہے پاکستانیوں کے لیے خاص کا جی جی ماشاءاللہ جو بچہ یہ کہتا ہے کہ میں بلکل یہ فورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی یہ ہنڈر پرشنٹ سپانسر کرتے اگر ایک بچہ بھی ڈگری کر جاتا ہے ہمارا بہت بڑی بات یہ بہت بڑی سپورٹ ہے یوکی انٹرنیشنل کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ممکن ان کی مدد کرنی چاہیے جس ورم پر بھی یہ جائیں ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے یہ یوکی انٹرنیشنل کا ساتھ نہیں ہے یہ پوری قوم کا پاکستانی کمیونٹی کا ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ ممید کر کسی ایونٹ کو کامیاب کرتے ہیں ان کے جو شیڈول ہے جو ایڈوکیشن سٹائل ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ جو خائدے حاصل ہوتے ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کو ہوتے ہیں اس میں نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بینیفیٹ اٹھا رہی ہے نیشنل سب سے زیادہ بینیفیٹ ان کے پاس اٹھا رہے ہیں بے شک کہ یہ بچوں کو فانڈیشن کے لیے بھی باہر بیجتے ہیں جی جی اس کے بعد یونیورسٹیز میں ان کو داخلے ملتے ہیں تو ان کی پرپریشن کرنا یہاں سے جانے کے لیے یہاں ایک ایسا یوشو بھی تھا کہ ہمارے بچے جو ابراڈ سرڈی کرنا چاہتے تھے کوئی فورم ہی نہیں تھا کہ جہاں سے وہ صرف اپنے ویزے ہی اپلائی کر سکیں بے شک بچوں کو بڑی دشواری ہوتی تھی تو آج یہ مسئلہ ہے کہ یہ کانسلنگ بھی کرتے ہیں کنسلٹنسی بھی فری دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور خود ویزے کا احتمام بھی کرتے ہیں واہ یہ ایک اور بڑی بات ہے ان کے اندر کہ جو بچہ یہاں سے چلا جاتا ہے اگر کسی اور ایجنسی کے ذریعے جاتا ہے تو وہ ویزے دینے کے بعد ان کا رابطہ ان سے بالکل ختم ہو جاتا ہے یہ اس طرح نہیں کرتے یوکے میں سپیشلی یوکے میں بلکہ ورڈ وائٹ جو بچہ تل اس کی کمپلیشن آف ایزر ایجوکیشن اس کی دیگریم کمل ہونے تا جو کسی قسم کی اس کو کنسلٹنسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں بہت اچھا یہ بڑی بات ہے کہ جو بچے یہاں سے قوید کے علاقے مطابق چھے مہینے سے زیادہ باہر رہتے ہیں انتا ہے ویزے کینسل ہونے کے احتمال ہوتا ہے ہو جاتا ہے جی 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 تو اس حوالے سے وہاں سے سرٹیفکیٹ کا آرینج کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ قوید کے قانونوں کے مطابق اگر آپ یہ پروف کرتے ہیں کہ یہ بچہ باہر پڑ رہا ہے تو ایک سال کا ایکزٹ دے دیتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کو دلوانے میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سٹوڈنٹ بڑی مشکل سے کرتے ہیں وہ اپنی سٹڈی کے علاوہ ان ایکٹیوٹیز میں نہیں جا سکتے بے شر لیکن ان کی سپورٹ کی وجہ سے پیرنٹس کو بڑی سہولت ہوتی ہے یہاں پیرنٹس اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور وہ خارق نہیں ہوتے وہ اپنا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں ہوتا جی سنسیریٹی ان کی ہارڈ ورکنگ ٹرانسپیرنسی یہ سب سے بڑی بات ہے کمجھے بڑی بساندر یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے ہیں ہماری دعا ان کے ساتھ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ